بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام محترم ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینل ساج فوریو پر خوش شامدید کہتے ہیں بے نظیر کفالت پروگرام کے حوالے سے نئی خبر شامل کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط کا بڑا بسبری سے انتظار کیا جا رہا ہے تو یقیناً اب آپ سب لوگوں کے لئے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں آخر کار بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط جاری کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے تو یہ ویڈیو بالکل مختصر سی بنائی جا رہی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف یہ بتائیں گے کہ کیا اب آپ لوگوں کو بے نظیر کفالت پروگرام کی قسط وصول کرنے کے لئے 22 ستمبر بروز جمعت المبارک کو اپنے قریبی ایجنٹ کے پاس جانا چاہیے یا نہیں کیونکہ قسط جاری ہونے کے حوالے سے دو طرح کی خبریں چل رہی ہیں ایک یہ ہے کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی قسط جمعت المبارک کو شروع ہوگی اور دوسری خبر یہ ہے کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی قسط سموار کے دن سے شروع ہوگی تو کیا اب آپ لوگوں کو کس خبر پر یقین کرنا چاہیے کیونکہ آج ہی ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر نے ایک لائیو پروگرام میں واضح طور پر یہ تفصیل بتا دی ہے کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط کب شروع ہوگی ایک لینے کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے بھی مکمل تفصیلات بتائی گئی ہیں تو آج کی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل سارچ پور یو کو فوراں سبسکرائب کر کے ساتھ ایک کھڑے بیل کی آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی معلومات ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں تو جی ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی خبر شیئر کرتے چلیں کہ جن افراد نے نئی ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے ان افراد کے لیے اکاسی اکتر کی میسے سرویس کا آپشن بحال کیا گیا ہے کہ وہ افراد اپنے وہ شناختی کارڈ نمبر جن کے تحت انہوں نے اپنی ریجسٹریشن کرائی ہوئی ہے اور اسی فون نمبر کے تحت اکاسی اکتر پر ایس ایم ایس کریں جس فون نمبر کو آپ نے بی آئی ایس پی میں درج کروایا ہے تو جی ہاں ناظرین یہ فون نمبر کے ذریعے اپنا شناختی کارڈ نمبر اکاسی کتر پر ایس ایم ایس کریں گے تو آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا آپ کا کیا سٹیٹس ہے یہ میسج کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا تو جی ہاں ناظرین یہ بھی آپ کو کنفرم کرتے چلیں کہ جو افراد ٹیلینار کا نمبر جوز کریں گے چاہے انہوں نے بی آئی ایس پی میں اپنی ٹیلینار کے نمبر کے ساتھ ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہوگی تو اس صورت میں ان افراد کو ریپلائے میں کوئی میسج نہیں ملے گا اب ان افراد کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ اپنا کسی دوسرے نیٹ ورک کی سہم نکلوائیں اور اس کو بی آئی ایس پی میں جا کے چینج کروائیں اس کے تحت آپ لوگوں کو دوبارہ میسجز ملنا شروع ہو جائیں گے تو جی ہاں ناظرین اہم اپ ڈیٹس کی جانے بڑھتے ہیں جو کہ بے نظر کفالت پروگرام کی نئی قسط کے حوالے سے ہے اس سے پہلے کہ آپ کو کلیر کرتے چلیں کہ جن افراد نے ڈینم ایک سروے کے تحت ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے ان افراد کی قسط بھی جاری ہو رہی ہے اس کے تحت ان تمام افراد کو یہ نو ہزار روپے ملیں گے تو جی ناظرین اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ قسط پہلے آٹھ ہزار پانچ سو روپے شروع ہونی تھی لیکن اب یہ نو ہزار روپے اسی لیے کی گئی ہے کہ اس دفعہ نئے خاندانوں نے بے نظر کفالت پروگرام میں ریجسٹریشن کرائی ہوئی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس دفعہ اہل ہونے والے ہیں تو اسی وجہ سے نو ہزار روپے دیے جا رہے ہیں تاکہ ان افراد کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمیں آٹھ ہزار پانچ سو روپے دیے جا رہے ہیں لیکن باقی افراد کو نو ہزار روپے دیے گئے تھے تو اسی لیے آپ کو یہ نو ہزار روپے ملیں گے اگلی دفعہ آپ کو آٹھ ہزار پانچ سو روپے ملیں گے فینلی آپ لوگوں کے لیے یہ اپ ڈیٹ بھی جاری کر دی گئی ہے کہ بے نظر کفالت پروگرام کی قسط ساہمائی بنیادوں پر آٹھ ہزار ساتھ سو پچاس روپے ہی ہے اور یہ ایٹی ایم کی وصولی کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے پانچ سو روپے کبھی کم کر دی جاتے ہیں کبھی زیادہ تو جی ہاں ناظرین نیکسٹ اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں قسط کے آغاز کے حوالے سے یقیناً آپ سب لوگ بڑا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بے نظر کفالت پروگرام کی نئی قسط انشاءاللہ پہلے تو بروز جمعہ کو جاری کرنے کا اہم نوٹفکیشن آ چکا ہے پہلے تو بائیس ستمبر بروز جمعہ کو جاری کرنے کا اہم نوٹفکیشن آیا ہوا ہے اور واضح طور پر اسسٹنٹ ڈیریکٹر نے آج ایک لائیو پروگرام میں بھی واضح طور پر کہا ہے کہ جمعہ کو قسط شروع ہوگی لیکن اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جمعہ کو قسط شروع نہ ہو تو پھر سنوار کو قسط شروع کی جائے گی تو جی ہاں ناظرین اس حوالے سے آپ ایک ویڈیو بیان بھی سمات فرما سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو بیان ساتھ میں لگا دوں اگر نہیں بھی ہوا تو انشاءاللہ کل صبح کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے وہ ویڈیو بیان بھی ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا تو جی ناظرین ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ